اسلام علیکم مائیوٹو فیملی چکن کارن سوپ بن رہا ہے سردیوں کا پہلا ہمارے گھر میں کارن سوپ بن رہا ہے یعنی کہ فرس ٹائم بن رہا ہے اس ریدر میں تو بس پھر یہاں سیمپل میں نے ہاف کیجی بونلیس چکن لے دی ہاف کیجی بونلیس چکن لی تھی ون لیٹر پانی میں اسے بوائل کرنے رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں چائنے سالٹ شامل کیا ہے اور نمک شامل کیا اور کالی مرچیں شامل کریں اور اب میں نے اس کو اتنا بوائل کر لینا ہے کہ ہماری چکن جو ہے نا اچھے سے جو ہے نا پک جائے تو بس جی جب تک جو ہے چکن ہماری پک لیے تب تک جو ہے ہم یہاں پر مزید دار سے نا دو زبردست سے جو ہے سوسز تیار کر لیتے ہیں وہ ہے تو چلی سوس سویا سوس گارلک سوس چلی سوس سویا سوس اور وینیگر اس میں یوز ہوتا ہے لیکن آج میں نا کوئی آپ کو اتنے زبردست دو قسم کی سوس جو ہے تیار کرنا بتاؤں گی اس کورن سوپ کے لیے کہ آپ کو مزہ ہی آ جانا ہے تو بس یہاں یہاں پر میں نے جو ہے پاس سے چھے ادر جو ہے سمپل چھوٹی ودی ہری مرچیں لے لیے انہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم ان ہری مرچوں میں جو ہے نا شامل کریں گے وینیگر تو بہت زبردست جو ہے نا یہ سوسز تیار ہوں گے اور میں تو بھائی نا اپنے گھر میں یہ سوسز بنا کر رکھ لیتی ہوں ونٹر میں تو کیونکہ جو ہے ونٹر میں آپ لوگ کو پتا ہے سوپ وغیرہ جو ہے اکثر سے بنتے ہی ہیں بس جو دوسرے باؤل میں میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون پسی مرچیں لے لیے ہیں اور دونوں میں جو ہے نا میں نے جو ہے ہاف اف پیالی جو ہے وینیگر شامل کر لیا ہے تو یہ سمپل والا وینیگر ہے اور دونوں چیزوں میں جو ہے نا لال پسی مرچوں میں اور ہری مرچوں میں میں نے وینیگر شامل کر کے رکھ گیا اور لیجئے بھئی ہمارے مزیدار زبردست سے جو ہے نا دو سوسس ہو گئی ہیں تیار جو کہ جو ہے کورن سوپ کے نہیں ہوتے ہیں پیسٹ اور اب ہم یہاں پر نا ایک انڈا لے کے نا پھیٹ لیں گے تو آپ کی اپنی مرضی یہ ہے آپ جو ہے انڈے جو ہے دو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں بھی تھوڑا سوپ کم ہی بنا رہی تھی تو میں نے یہاں پر ایک انڈا لے لیا ہے کیونکہ باقی کے انڈے جو ہے نا میں بوائل کر لوں گی کیونکہ بچوں کو جو ہے نا بوائل انڈے زیادہ پسند ہیں اس جو ہے کورن سوپ میں اب جو دیکھیں یہاں پر جو ہے نا چکن اچھے سے ہو گئے بوائل اور میں جو ہے اس چکن کو جو ہے نا سیپریٹ کر لوں گی اور اسے شرڈ کر لوں گی تو یہاں نا میں نے تھوڑی زیادہ چکن اس لیے لیں تھی کہ مجھے جو ہے نا صبح بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی چاہیے تھی چکن تو میں نے ہاف کے دی پوری چکن ہی بوائل کر لوں گی تو اب جتنی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں جو ہے سوپ میں شامل کر لوں گی باقی بچوں کے لنچ باکس کے لیے یوز کر لوں گی اور اب یہاں پر ہم جو ہے ایک باول میں ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اس میں تقریباً سا سے آٹھ ٹیبلی سپون میں نے اس میں یہ کورن فلاور شامل کیا تھا تو یہ کورن فلاور جو ہے میں پیکٹ والا لے کر آئی تھی ہپی ہوم کے نام سے یہ کورن فلاور تھا لیکن اس کا ریزلٹ مجھے کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا کیونکہ جو ہے نا جو رفان کا جو کورن فلاور کی بات ہے نا وہ اس میں نہیں تھی بس یہ خیر جو ہے سوپ جو ہے اچھا بن گیا تھا اور تیسٹی بہت زیادہ بنا تھا تو آپ لوگ بھی ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرئے گا تو یہاں جو ہے نا پانی میں دیکھیں خوب اچھے سے بوائل آ رہا ہے تو ہم اس میں جو پھیٹا ہوا انڈا ہم نے رکھا تھا یہ شامل کر دیں گے اب جی دیکھیں یہاں پر نا دو طریقے ہوتے ہیں یہ سوپ بنانے کے نا ایک تو آپ نے انڈا جو ہے نا اس سٹیج پہ بھی شامل کر سکتے ہو اور ایک آپ جو ہے نا کون فلاور شامل کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں انڈا شامل کر سکتے ہیں تو بس یہ دونوں طریقوں سے ہی جو ہے ایک جیسے ہوتا ہے لیکن جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا زیادہ اچھا جو ہے ریشہ بنتا ہے تو بس پہر یہاں پر جو ہے نا انڈے ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں کون فلاور شامل کر لیا ہے اور اب ہم نے نا گاڑا ہونے تک اس کو پکا لینا ہے لیجئے بھائی ہمارا مزیدار سا کون کون سٹکن کون سوپ ہو گیا ہے ریڈی اور آپ لوگوں کے آپ لوگوں میں سے کس کس کو جو ہے کون سوپ پسر دیں نا مجھے کومنس باکس ضرور بتائے گا میرے زیادہ پسند ہیں ان کا فرورٹ ہے اور بچے بھی اب جو ہے نا شوق سے لے لیتے ہیں بس جی یہاں پر سیمپل ہم نے جو ہے انڈوں کے ساتھ اور جو ہے چکن کے ساتھ گوائل شیئرڈ چکن کے ساتھ ہم یہاں پر سرونگ گوائل میں سرف کریں گے اور پھر کون سوپ کے مزے لیں گے تو جی آپ لوگوں میں سے کس کس کو پسندے کس کس کو کھانا ہے کون سوپ جلدی سے فٹا فٹ سے آجائے اور ہمارے ساتھ سٹھ لوگوں کا پہلا کون سوپ انجوائے کریں بس جی یہاں پر اب میں سوسس بھی جو ہے اس میں جو ہے شامل کر دوں گی اور بہت ہی زبردست سوسس ہیں اور اگر آپ لوگ بھی جو ہے کون سوپ کے جو ہے لابر ہے نا تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس رہاں سے یہ سوسس تیار کر گئے گا پھر دیکھئے کتنا مزہ آئے گا آپ کو کون سوپ کا بس جی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں آج کل آپ لوگ کے ساتھ اپنے ڈیڈی روٹین شیئر کرتی ہوں ڈیڈی روٹین کی ولوگ شیئر کرتی ہوں اور ساتھی منڈی ٹو فرادے لنچ بوکس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو جو ہے آپ لوگ ویڈیو اچھی لگے کریں تو لائک کر دیا کریں اور جینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور دبادے کریں جس سے ہماری بھر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے اور ایک تیارہ سو کومنٹ ضرور کر دیا کریں اور ہماری ریسیپیز اچھی لگا کریں تو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں کیونکہ میں ڈیلی روٹین کی بہت زیادہ سیمپل سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں آپ لوگ کے لیے اور جی آج تھا سینڈے ایسا فنڈے اور بچوں نے بہت انجوائے کیا تو بس پھر گھر کے قریب ہی ایک جو ہے پلے ایریا پلے شوپ بولیں آپ یا کیا بولتے ہیں اس کو آپن ہوئی ہے تو بس پھر ہم نے سوچا کہ بچوں کو بھی لکھ کے جایا جائے اور بچوں کو خوب مزے کروائے جائیں اور یہاں حبیبہ اربا نویرہ یعنی کہ انہوں نے ٹوٹرٹے سے سیکشن بنا دی ہیں روم بنا دی ہیں اور اس میں اس طرح سے سلائیڈ اور یہ جو کیا کہتے ہیں رائیڈ وغیرہ جو ہے لگا دی ہیں جس سے میں جو ہے بچے کوئی اتنے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں اربا گر رہی تھی تو بس پھر اربا گرینہ تو پھر میں نے اربا کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے کرا کہ اربا نا روئے نا ورنہ جو ہے نا اربا فوراں سے رونا شروع کر دیتے ہیں بس یہاں پر جو ہے نا بچے خوب سے انجوائے کر رہے تھے ابول حسن بھی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ نا منڈے سے بچوں کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور بچوں کی جو ہے نا روٹین اور بھی زیادہ تف ہونے والی ہو اور بچوں کی جو ہے ٹیسٹ وغیرہ تو پہلے ہی جو ہے سٹارٹ تھے اور بچے کوئی اتنے زیادہ پڑھائی میں بیزی تھے نا کہ بچے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو بس پھر آج بچوں نے کہا کہ ماما آپ کہیں لے چلے کیونکہ جب پیپر سٹارٹ ہوں گے نا تو پھر تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملنے والا ہے تو یہ جو ہے نا بول پلے روم تھا تو بس پھر یہاں پر جو ہے نا بول روم تھا اور یہاں بچے خوب انجوائے کر رہتے ہیں اور یہاں نا سلائیڈ لگائی میں ہیں دو ٹائپس کی تو جو ہے بچے خوب انجوائے کر رہے تھے تو بس پھر بچوں کو نا وقتاً پا وقتاً جب بھی ٹائم ہی لے نا اس رہاں سے جو ہے نا آوٹنگ بے اور جو ہے کیا کہیں گے آوٹنگ بغیرہ پر لے کے جانا چاہیے کیونکہ بچے نا بڑا خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں جو ہے نا بچے خوب مازہ کر رہے تھے اور بچوں تو چل ہی رہا تھا بچوں کا اور ابو الحسن نا بڑے بھئی انجوائے کر رہے تھے بول کے ساتھ تو بس ریس آتی جو ہے نا یہاں پہ باسکٹ بول بھی لگی ہوئی تھی تو بچے باسکٹ بول کے بھی مزے لے رہے تھے اب جی ہاں بچے جو ہے نا ہوڈز رائٹ کر رہے تھے اور اس میں نا پویم چل رہی تھی لکڑی کی کانٹی کانٹی پہ دھوڑا پھوڑے کی ڈم پہ جو مارا ہاں توڑا دھوڑا 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 اچھا بھی کس کس نے یہ اپنے بچپن میں سنی ہے نا پویم مجھے ضرور بتائیے گا اور بچے بھائی خوب انجوائے کر رہے تھے اور اربا حبیبان اویرہ میں نے تو بھائی نا دھیڑ سارے سے نا کوائن بچوں کو خرید کر دے دیئے تھے کہ بھائی آپ لوگ لو بھائی خوب انجوائے کرو مزہ کرو کیونکہ بچوں کی تو یہ نا بس پھر مصروفیات پیپرز کے دوران اتنی ہو جانی ہے کہ بس پھر بچوں کو نا بس کھانے کا ہوش نہ ہوگا اور نہ کھیننے کا نہ خودنے کا کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے اور ابھی بھی نا آج یہ سنڈے کا دن تھا اور بچے کوئی صبح چھ بجے سے جو ہے نا اپنی بوکس لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو نا بس پھر سنڈے کی دن میں سوچتی ہوں سارے دن کی جو ہے پورے ویگ کی جو میری تھکان ہوتی ہے نا وہ میں کوشش کرتی ہوں اتارنے کی کہ تھوڑا سا لیٹ ہی سو کر اٹھوں تو میکسیمم جو ہے میں نو بجے تک سنڈے کو اٹھ جاتی ہوں اور روٹین میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ صبح چھ بجے بچوں کے سکول کے لیے جو ہے اٹھنا ہوتا ہے بچوں کو تیار کر کر بھیجنا ہوتا ہے اور یہاں بچے جو ہے نا آپ لوگوں کو کر رہے تھے بائے بائے تو کیسا لگا آج کا بلوگ ضرور ہوتا ہے کہ دعاوں میں یاد رہیے اپنے ڈیٹ سارا خیال رکھیں اللہ پیس موسیقی